کہانی کی صوربات میں ایک مچھبارے کو ندی میں باکس ملا باکس کو کھولنے پر اس کو ایک لیڈی اور ایک بچہ ملا لیڈی مری ہوئی بچہ جندہ بچے کے اوپر اس کو دایا آگی جس گارن بچہ اپنے پاس رکھ لیا کچھ سالوں بعد بچہ کا بھی بڑا ہو گیا بچے کا نام اس نے پرسی رکھا ایک دن وہ اپنی سپکے ساتھ کسی اور دیس میں جا رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ جوز دیبتا کی مورتی کو پانی میں گرا رہے ہیں جیسے ہی مورتی پانی میں گری وہاں پر عجیب سی کریچر آگئے ان کریچر نے مورتی گرانے والوں کے اوپر حملہ گیا اس کے بعد ان کریچر نے کمبائن ہو کر ایک دانب کا روپ دھارن کیا یہ دانب جیسے ہی پرسی کی سپک کو دیکھتا ہے اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور اس حملے کے کارن پرسی کے سبھی چاہنے والے اور اس کے موم ڈیڈ مارے یادے ہیں لیکن پرسی پھر بھی جندہ بچے آتا ہے پرسی فہنسلہ کرتا ہے کہ وہ اپنے موم ڈیڈ کا بدلہ جرور لے گا اس کے بعد جو شیطان ہے جوز دیبتا کے پاس گیا اس نے بتایا کہ نیچے دھرتی پر تمہاری پوجا کرنی بند کر دی ہے اور جو انسان ہے تمہاری مورتیاں توڑ رہے ہیں جوز دیبتا نے اس کو انسانوں کے اوپر حملے کا عدیش دیا یہاں جو راجہ ہے وہ مورتی کو گرانے کے کارنے کافی خس ہے اور جسن منا رہا ہے راج کماری کہتی ہے کہ ہمیں دیبتاوں سے پنگا نہیں لینا چاہیے لیکن کوئین کہتی ہے کہ تمہیں ان سب باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے اسی کے بیچ مہا پر شیطان آجاتا ہے اور سبھی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے شیطان کے اوپر پرسی بھی حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو ایک سندر سی لڑکی روک لیتی ہے تب ہی شیطان کوئین کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم اتنی بوڑی ہو چکی ہو لیکن ابھی بھی جوان دیکھتی ہو اس کے بعد وہ اس کو بے رہمی سے مار دیتا ہے اب وہ جاتا جاتا کہتا ہے کہ آج سے کچھ دنوں میں بہت بڑا گرہ ہونے والا ہے اور میں تمہارے اوپر بہت بڑا شیطان چھوڑ دوں گا اور اگر تم جندہ بچنا چاہتے ہو تو تمہیں راج کماری کی قروانی دینی ہوگی اس کے بعد وہ پرسی کو دیکھتا ہے اور جاتا جاتا کہتا ہے تم تو جوس کے بیٹے ہو اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے جے سننے کے بعد جو راجہ ہے اس کو کال کوٹری میں ڈلوا دیتا ہے کال کوٹری میں اس کے پاس وہی لڑکی آئی جس نے کی اس کو حملہ کرنے سے منع کیا وہ بتاتی ہے کہ اس کا نام لویل ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ تم جوس کے بیٹے ہو خود سال پہلے ایک کلیش نام کا راجہ تھا اس نے سبھی انسانوں کو دیوتاوں کی پوجا کرنے سے منع کیا تھا جس کارن دیوتا جوس گصہ ہو گئے تھے اور دیوتا جوس نے اس راجے کا بیس بدل کر اس کی رانی کے ساتھ سنبند بنا لیے تھے جیسے ہی راجہ مہارانی کے کمرے میں آیا تب جوس وہاں سے بھاگ گیا اور کچھ سالوں بعد مہارانی نے اپنے بچے کو جنم دیا کلیش راجہ کو پتا چلا کہ اس کا جو بچہ ہے اس کا نہیں ہے حالانکہ جوس کا ہے جس کارن اس کو گصہ آیا اور اس نے مہارانی اور بچے کو جندہ ایک باکس میں ڈالا اور وہاں سے ندی میں پھیک دیا اور وہ بچہ اور کوئی نہیں تمہیں تھے پرائیجنٹ میں جو راجہ ہے کافی پریشان ہے وہ اپنی بیٹی کی بلی نہیں دینا چاہتا اس سمیں بعد اس نے پارسی کو اجاد کیا اور اس کو اپنی سینہ کے ساتھ اس کریچر کو مارنے کے لیے بھیجا وہیں دوسری اور جو شیطان ہے اس راجہ کے پاس آتا ہے جس نے کی اپنی بیٹی اور بچے کو ندی میں پھیکا تھا وہ اس کو اپنے چہرے کی مدد سے کافی انرجی دے دیتا ہے جس کارن وہ کافی شکتی شالی ہو جاتا ہے وہیں دوسری اور پارسی جو تھا اپنے ایک سولجر کی مدد سے اس کے ساتھ تلوار واجی سیکھرا تھا پارسی کو تلوار واجی سیکھتے وقت وہاں پر ایک تلوار ملتی ہے جو کی جوس کی تلوار تھی لیکن وہ تلوار کو ٹھکرا کر اپنے اس تلوار واجی دوست کو دے دیتا ہے اس کے بعد لائل وہاں پر آتی ہے جو کی اس کو کافی جادوی گھوڑے دکھاتی ہے اور ان سبھی گھوڑوں کو دیکھنے کے بعد پارسی کسی کو بھی نہیں لیتا اسی کے بیج وہاں پر بہی کلیش راجہ آیاتا ہے جو ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے حملے میں بہت ساری لوگوں کی جان چلی جاتی ہے لڑائی میں وہ پارسی کے ہاتھ کے اوپر بائٹ کرتا ہے جس کارن اس کو کافی درد ہوتا ہے اسی کے بیج وہ اس کو مارنے ہی بالا تھا لیکن تب ہی اس کا کلوار بھائی دوست بچا لیتا ہے ہاتھ کار دیتا ہے کلیش کا ہاتھ درتی پر گرتے ہی ایک سکورپین کا روب دھارن کر لیتا ہے اور اس کے کھون کے کارن بڑے بڑے سکورپین وہاں پر آیاتے ہیں جس کورپین اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ جس سبھی انسانوں کو دھول چٹا رہے ہوتے ہیں اور سبھی کو مار رہے ہوتے ہیں ان کی مدد کے لیے بہاں پر لویل آتی ہے اور ایک بچھو کا ڈنک کاٹ دیتی ہے لیکن کچھ بچھو ان کو چاروں اور سے گھیر لیتے ہیں اب وہ حملہ کرنے ہی بالے تھے لیکن تب ہی بہاں پر ایک اور گینگ آتی ہے جن کا جو سردار ہے بچھووں کو اپنے کب جیم کر لیتا ہے رات کو پرسی کے اوپر راجہ کی بائٹ کے کارن جہر فیل رہا تھا وہ کافی تڑ پر آتا ایک سردار جادوگر بہاں پر آیا جس نے کہ اس کے جہر کو باہر نکالا اور اس نے بتایا کہ اگر تم کریکن کو روکنا چاہتے ہو تو تمہیں تین بچھو کے پاس جانا ہوگا اگلے دن وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ان بچھو کے پاس گیا بچھو کے پاس صرف ایک ہی آگ تھی حالانکہ وہ تین بچھو تھی لیکن ایک آگ سے ہی دیکھتی تھی اور ان بچھو سے جب اس نے پوچھا کہ میں کیسے کریکن کو ہرا سکتا ہوں تو انہوں نے دھوکے سے ان کے اوپر حملہ کیا حملے کی کارن پارسی کو بھی ان کے اوپر گصہ آیا اور اس نے ان لوگوں کی آگ چھین لی ابو لابا میں آگ کو فیکنے والا تھا لیکن تب ہی بچھو سے نے بتایا کہ اگر تم اس کو ہرانا چاہتے ہو تو تمہیں ایک میڈیوسا کا سر لے کر آنا ہوگا اور اس میڈیوسا کے سر کو لانے میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے اگلے دن ابو اپنی ٹیم کے ساتھ میڈیوسا کی اور نکل پڑا لیکن اچانک بیچ راستے میں اس کے سامنے جوس آ گیا جوس نے بتایا کہ تمہیں میری تلوار کو لینے سے منع نہیں کرنا چاہیے تھا آگر تم میرے بیٹے ہو لیکن وہ کہنے لگا میں تو مچھوارے کا بیٹا ہوں اس کے بعد جوس نے اس کو گولڈ کوئن دیا اب دو دن اور دو راتیں بیٹھ گئی اور وہ وہاں پر پہنچ گئے جہاں پر میڈیوسا رہتی ہے اس کے بعد ان کو ایک ندی کو پار کرنا تھا جو جادوگر تھا اس نے پارسی سے گولڈ کوئن لیا اور ندی میں پھیک دیا ان کے پاس ایک بوٹ آ گئی اور بوٹ کے بعد لائل کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی کیونکہ لڑکیوں کا وہاں پر جانا منع ہے لائل ان لوگوں کو گائیڈ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میڈیوسا کی آنکھوں میں مت دیکھنا نہیں تو پتھر بن جاؤ گے اس کے بعد وہ سبھی لوگ وہاں پر چلے جاتے ہیں جہاں میڈیوسا رہتی ہے میڈیوسا کے پاس پہنچتے ہی سبھی لوگوں کے اوپر میڈیوسا حملہ کرنے لگتی ہے میڈیوسا آدھا انسان تھی اور آدھا ساپ تھی اور اس کے سر کے اوپر بھی بہت سارے ساپ تھے اور اسی کے بیچ میڈیوسا پارسی کو لابا میں پھیک دیتی ہے لیکن وہ بچی آتا ہے کچھ لوگوں کو وہ مار ڈالتی ہے کچھ لوگ اس کا سامنا کاری رہتے لیکن وہ بھی جندہ نہیں بچے اسی کے بیچ پارسی اپنی شیلڈ میں اس کا ریفلیکشن دیکھتا ہے اور اس کے گردن کو کار دیتا ہے اس کے بعد میڈیوسا کی لاس کو بھیک دیا جاتا ہے اور اس کے سر کو لے کر وہ باہر آجاتا ہے باہر آنے پر لویل کے اوپر کلیش نام کا راجہ حملہ کرتا ہے اور اس کو مار ڈالتا ہے اب پارسی کے ساتھ اس کی فائٹ ہونے لگتی ہے پارسی جب اس کے ساتھ فائٹ کر رہا تھا وہ پارسی کے اوپر بھاری پڑنے لگتا ہے پارسی کو وہ مارنے ہی بالا تھا اچانک اس نے اپنے پاپا جوس کی تلوار کو اٹھا لیا اور اس کے اوپر حملہ کر دیا حملے کے پہلے ہی بار میں وہ مارا گیا اس کے بعد وہ لویل کو دیکھتا ہے لویل کو وہ پسند کرنے لگا تھا اس کو اس کی موت سے کافی دکھ ہوا اس کے بعد لویل کا بہی گوڑا بہاں پر آیا جس کو اس نے لینے سے منع کر دیا تھا جو پارسی ہے اب راج کماری کو بچانے کے لیے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر بہاں سے نکل پڑتا ہے دوسری اور جو شیطان ہے کافی سکتی سالی ہو گیا ہے اس نے جوس دیپتا کو بھی بندی بنا لیا ہے اور جہی نہیں اس نے اپنا شیطان بھی درتی کے اوپر چھوڑ دیا ہے سبھی لوگ کافی ڈر چکے ہیں اور جہاں بہاں جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں سبھی لوگوں نے راج کماری کو قربان کرنے کا فینسلہ کیا راج کماری کو بہاں پر لٹکا دیا جاتا ہے ادھر جو پارسی ہے راج کماری کو بچانے کے لیے آ رہا تھا لیکن اس کے اوپر بھی جو کلیش کے کجب جیب ہیں حملہ کر دیتے ہیں ان جیبوں کے ساتھ جب وہ فائٹ کر رہا تھا وہ اس سے مڈیوسا کا سر چھین لیتے ہیں وہیں دوسری اور شہر میں بہت سارے جیبوں نے جہاں بہاں تردھلی مچارکی دی اور سبھی لوگوں کو مار رہے تھے اس کے بعد جس جیب کے پاس اس مڈیوسا کا سر تھا وہ اس راکسس کے پاس لے کر جاتے ہیں اب وہ چاہتے تھے کہ وہ پرسی کو مار ڈالیں لیکن اسی کے بیج پرسی ستان سے سر کو سین لیتا ہے اور جو کریچر ہے اس کے سامنے میں مڈیوسا کا سر کر دیتا ہے مڈیوسا کے سر کو دیکھنے کے بعد ہی جو وہ جیب تھا پتھر میں بدلنے لگا اور دیرے دیرے پورا پتھر کا ہو گیا اس کے بعد جو شیطان تھا خود پرسی کو روکنے کی کوسیز کرتا ہے وہیں دوسری اور راج کماری پانی میں ڈوب رہی تھی پانی میں راج کماری کو ڈوبتا دیکھ اس نے پانی میں چھلانگ لگائی راج کماری کو اس نے باہر نکالا راج کماری اس کا سکریادہ کرتی ہے اور اس کو اپنے ساتھ رہنے کے لئے کہتی ہے لیکن وہ منع کر دیتا ہے اب اس کے پاس اس کا پتا راجہ جیوس آتا ہے جو اس کو کہتا ہے کہ تمہیں ہمارے ساتھ سورگ میں چلنا چاہیے اور وہاں پر مجے سے رہنا چاہیے لیکن اس نے اس کو منع کر دیا لیکن وہ کہتا ہے میں تمہیں اکیلے رہنے نہیں دوں گا اس کے بعد ہم لویل کو دیکھتے ہیں چانی کے لویل کو جوز نے جندہ کر دیا لویل کو دیکھ کر وہ کافی کچھ ہوا اور لویل کے ساتھ وہ دھرتی پر ہی رہنے لگا